بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محمد فراز ہوں اپنے ڈیجٹل چینل سے آپ سے مخاطب ہوں ناظرین اکرام آج کی جو صورتحال آج سارا دن جو کچھ ہوتا رہا خاص کر جناب چیرمن عمران خان صاحب کی آج پیشی تھی جو توشہ خانہ کا جو کیس تھا اس حوالے سے آج پیشی تھی اسلامباد کے عدالت میں لیکن اس سارے دوران جو کچھ ہوا اس پورے عرصے کے دوران جو کچھ ہوا کہ جب صبح عمران خان صاحب لاہور سے اسلامباد روانہ ہوئے تو پیچھے وہاں پہ حملہ کر دیا گیا اور زمان پارک میں توڑ پڑ کی گئی اور میں انتیواروں کو نقصان پچھائے گیا گیٹ توڑ دیا گیا اور کرینوں کی مدد سے پولس وہاں پہ داخل ہوئی کھلی دشت کر دی اور کال جو لاہور ہائی کورٹ نے جو احکامات دیئے تھے کہ آپ نے تفتیش اگر کرنی ہے تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ جائیں گے تو اس کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا اور یہ دوسری دفعہ ہوا ہے ایف ایم ناٹ رانگ شاید یہی جسٹس آپ تھے جب فواج چودری صاحب کو وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا لاور سے اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلے میرے پاس لے کر آئیں لیکن پولیس جو ہے وہ لے کر آگئی تھی اسلامباد تو یہ چیز ایک ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پہ احکامات کی یا عدالتوں کی کوئی وقت نہیں ہے پولیس جو ہے وہ عدالتوں کی جو ہے وہ احکامات کو نہیں مانتی بلکہ احکامات کسی اور سے یا تو لے دی ہے یا پھر اتنی موزور ہے کہ عدالتوں کے احکامات کی ان کی نزدیک کوئی جو ہے وہ وقت ہے ہی نہیں یا ان کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو یہ تو ایک دفعہ پھر آج لاہور پولیس نے اور آئی جی جو کہ ایک سیاسی جماعت کے علاقار کے طور پر کام کرے ہیں آپ سیاسی جماعت کون سی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ نہ تو اس وقت پنجاب کے اندر کوئی نگران اکموت ہے میں تو اس کو نگران اکموت نہیں مانتا کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کے منظور نظر ہیں جو محسن نکوی صاحب ہیں اور ان کی جو کبینہ ہے ساتھ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک مطلب ایک پراپر آپ ایک نگران اکموت کسی بھی طرح ان کو نہیں کہہ سکتے سو ایک وہاں پہ جو ایک ٹراما کیا گیا اور وہاں پہ جو توڑ پھوڑ کی گئی ایک آہ چادر چار دیواری کے جو تقدس کو پمال کیا گیا اس کے اوپر ظاہر ہے پی ٹی آئی ایک اپنا ایک قانونی بھی نکتہ نظر ان کا ہوگا اور ظاہر ہے اس کے اوپر عدالتوں میں بھی جائے جائے گا آہ لاور ہائی کورٹ کے اندر بھی آہ غالباً آج درخواست ہونی عدالت کی دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف بھی پی ٹی آئی کی کوئی ضرائع کہہ رہے ہیں کہ شاید اگلے آہ ہفتے میں سپریم کورٹ سے بھی اس حوالے سے رجوع کیا جائے گا دوسری طرف جب عمران خان صاحب عدالت پہنچے بلکہ اسلام با کی حدود میں انٹر ہوئے جب موٹر ویب پہ ٹال پلازا پہ پہنچے تو وہیں بھی ان کو روک لیا گیا اور پولیس نے وہیں سے جو ہے وہ ایک ڈراما شروع کیا کہ تاکہ یہ ٹائم لی عدالت نہ پہنچ سکیں اور ہمارے پاس ایک جواز آ جائے گا کہ یہ دیکھیں جی عدالت نے یہ ٹائم لی نہیں آئے اور عدالت کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور ہم ان کو گرفتار کر لیں گے تو یہ سارا سلسلہ جب سلام با ٹال پلازا پہ عمران خان صاحب کی گاڑی پہنچی تو وہیں بھی یہ سارا معاملہ جو سارے کافلے کو روک کیا گیا اور جو لہور سے ساتھ بر کر آئے تھے ان کو وہاں پہ روک لیا گیا اور ان کی گاڑیوں کے سامنے بڑے بڑے ٹرک کھڑے کر دیئے گئے اور ان کو روک لیا گیا وہاں سے پولیس کے ساتھ جو ہیں عمران خان صاحب وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ان کو پھر رکاپ ٹرک کبھی ایک جگہ رک لی جا کبھی دوسری جگہ رک لیا جاتا ہوا وہی جو جس کو کرنے کا ان کا ظاہر ان کو آرڈرز تھے حکمات تھے کہ آپ ان کو ٹائم لی نہیں پہنچنے دینا بارال جائے صاحب جو ہیں وہ انہوں نے شاید کوئی اچھا ایک فیصلہ لیا یا ان سے کروایا گیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے خان صاحب جو ہیں وہ پہنچ جائیں اگر پہنچ گئے ہیں دروازے پہ تو وہاں پہ حاضری لگائیں اور وہاں سے واپس چلے جائیں خان صاحب نے وہاں پہ حاضری لگائیں اور واپس چلے گئے بعد میں پتہ چلا جی ایس پی صاحب میں کوئی وہ فائل ہی انہوں نے کہیں دردر کر دی ہے اور کہہ رہے ہیں جی ادالت میں جا کے کہ فائل جو ہے میرے سے مسپریس ہوگی ہے اور میں مجھے پتہ نہیں چلا میرے اوپر پتھرہ ہوئی ہے اور شیلنگ کے دوران فائل میرے سے گھوم ہوئی ہے اور پھر حدالت نے جو ہے تیس مارچ تک سماد بھی ملتوی کر دی اور آہ ورنٹ جو ہے منصوب کر دی ہے اب یہ سارے جو بیک گراؤنڈ آپ کو میں نے بتایا اس کی ایک ایک تو یہ سارا کچھ ہوا آپ نے سب نے دیکھا سارا دن آج چونکہ میڈیا کے اوپر کافی پابندی تھی لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح کوئی کوئی سوشل میڈیا بے کسی نہ کسی طرح چیزیں پہنچتی رہیں تو یہ ساری چو چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے بیک گراؤنڈ ایک رکھ دیا لیکن اس کے دوران جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں دیکھیں ہم اتنے گھرا ہوا معاشرہ ہیں مطلب معذرت کے ساتھ اتنے گھرے بے ہم لوگ ہیں کہ ہمیں کسی نادر چادر چار دیواری کا جو ہے تقدس ہم کسی کا چھوڑتے ہیں اور انور مقصود صاحب غالبا انہوں نے بلکل ٹھیک فرمایا تھا کہ جو قائد اعظم صاحب کا قائد اعظم صاحب کی جو جنگ تھی نا وہ جنگ آہ اس سے تھوڑی سی مختلف تھی اور شاید ہم یہ کہہ لیں کہ تھوڑی سی شاید وہ آسان بھی تھی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انگریز ٹھیک ہے آپ کا دشمن تھا لیکن منافق نہیں تھا وہ کم ظرف نہیں تھا وہ اس طرح کی عرقتہ نہیں کرتا تھا آپ اگر اب زمان پارک کے اگر آپ تھوڑی دیر پہلے یہ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ٹی وی کے اوپر بھی چل رہا تھا کہ انتظامیہ نے وہاں پہ گٹر کا پانی جو لائن گیا وہاں پہ موٹر لگا کے اس کو جگہ بچھوڑ دیا کہ کارکنان آ کے بیٹھ نہ سکیں اتنی کم ظرفی اتنے ہم چھوٹے مائنڈ کے لوگ ہیں اتنے کم ظرف ہیں ہم لوگ کہ ہمارے اندر یہ جی وہ غریب قسم کی جو ہیں وہ یہ حرکتیں ہم کرتے ہیں مطلب چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر جو رانا صلو اللہ صاحب تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ یہاں پہ تو پتہ نہیں بم بنانے کی فیکٹری پکڑی گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ ہم نے پکڑ لی ہے اور وہاں پہ سولہ ریفرم بھی ڈال دیئے ہیں خان صاحب کے اوپر اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں وہ میں تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ الخالدر ٹینک اور وہاں سے کوئی اف سکسٹین نہ نکل آئیں یا کوئی اللہ نہ کرے ہمارے جو آہ ایسٹس ہیں ایٹامیک ایسٹس ہیں ان میں سے کوئی وہاں سے نہ برامد ہو جائے اتنے کم ظرف ہم لوگ ہیں کس طرح کی حرکتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں دنیا کو کیا آپ چیرہ دکھا رہے ہیں اس ملک کا خدا رہا ہے اس ملک کو جو کچھ بچی کچی ہماری عزت ہے اس کو رہنے دیں آپ سارا انٹرنیشنل میڈیا سارے معاملے کو کور کر رہے ہیں مارا میڈیا تو چلیں ان کو سامسون گیا تھا اور یہ تو بالکل ہیں ہی بہش لوگ ہیں بے غیرت لوگ ہیں ان کا تو کوئی ہم ان کو کہہ نہیں سکتے لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ساری چیزیں جو ان کو وہ برپور طریقے سے کوریج دے رہے ہیں مران خان صاحب کو تو آپ اپنی کیا آپ کا ایمیج کیا رہ جاتا ہے باہر کیا ہی میں جاتا ہے تو یہ بڑے جیبو غریب قسم کے لوگ ہیں اور اتنے کم ظرف لوگ پاکستان کے اوپر اس وقت جو ہیں ان کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے کچھ کم ظرفوں کی طرف سے کہ آج ان کا بیڑا غرق ملکہ انہوں نے کر کے رکھ دیا ہے برحال اس وقت جو صورتحال ہے خان صاحب لاہور واپس چلے گئے ہیں پہلے چانسے یہ تھے کہ شاید وہ بنی گالا جائیں گے لیکن انہوں نے واپس لاؤ جانے کا فیصلہ گیا اور اس وقت موٹر ویب ان کا کافلہ ہے اور نو بجے غالباً کارکنان خان صاحب کو یہ کال دے دی گئی ہے کہ آپ نے زمان پارک پہنچنا ہے وہاں پہ امران خان صاحب کا استقبال بھی ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ جو زمان پارک میں جا کے خان صاحب جو میڈیا سے شاید گفتگو بھی کر رہے ہیں اس میں شاید اگلا کو لاہ عمل بھی اپنا دیں کہ جو زمان پارک میں دہشک گردی آج کی گئی یا قومت کی طرف سے اس پہ اگلا کیا لاہ عمل ہوگا یہ پاکستان لیکن صاف عدالتی جنگ لڑے کی ظاہر ہے عدالتی جنگ یہ اور کوئی آپشن نہیں ہے تو اس کے اوپر اگلا لاہ عمل ہو سکتا ہے کہ خان صاحب آج ہی پہنچنے کے بعد وہاں سے دیں تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک انسانیت نام کی جو چیز ہے وہ تو ختم ہوگی ہے وہ بلکل مطلب ہم نہیں ہے ہم تو یہ کیا ہی نہیں سکتے بلکل قرائم نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر کوئی انسانیت نام کی کوئی آلہ ظرفی کوئی چیز موجود ہوتی ہے وہ چیز بلکل نہیں ہے آج عمران خان صاحب کو پروٹیکٹیو بیل ہونے کے باوجود لاور ہائی کورٹ نے پروٹیکٹیو بیل دی اس کے باوجود آج آپ ایک چیز بلکل آپ کے کلیر آپ کے سمنے ہے کہ پولیس نے جو کچھ کیا وہاں پہ کس طرح ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور سارے معاملات کتنی شدید قسم بھی شیلنگ کی گئی ایک آپ کا سابق وزیراعظم ہے گاڑی میں بیٹھا ہے اس کو پر آپ سٹیٹ فائر جو ہے وہ شل مار رہے ہیں ربر کی گولیاں چلا رہے ہیں تو یہ بڑے عجیب و غریب ہم کتنے عجیب لوگ ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے جو پولیس افسران ہیں یہ بھی غیر قانون یا کمات کیسے مان لیتے ہیں ایڈونو یہ کیا سین ہے اب ظاہر ہے جب آپ لوگ ٹریننگ جو ہے کمپلیٹ کرتے ہوں گے تو آپ ایک خلف اٹھاتے ہیں کہ ہم نے آئین کی تفض کی قسم کھائی ہے یا جو بھی آپ کا قانون ہے اس کے آپ کی تفض کی قسم کھاتے ہوں گے تو یہ تو میرے میرا نہیں خیال کہ آئین کے اندر چلیں کوشش کریں گے کہ ہم بھی کھنگال کے پڑھ لیں اس کو کہ کسی جگہ بھی کوئی ایسا دفعہ مل جائے کوئی آپ کا جو سی آر پی سی ہے اس کے اندر کہیں کوئی ایسی چیز لکھی بھی مل جائے کہ جس میں یہ چیز لکھی بھی ہو کہ یار جو بھی اولٹے سیدھے جو بھی اکمات آئیں گے ہم ان کو مانیں گے مطلب آئین تو کہیں بھی نہیں کہتا کہ آپ کسی کے گھر کی دیوار توڑ رہے ہیں آئین یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی کے بستری آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں آئین یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی کے بچوں کے سکول ورک یا ہوم ورک جو ہے وہ اٹھا کے آپ جو اس کو فلور فلور کے دیکھیں گے آر اس کے اپنا مزاگ بنا رہے ہیں اور ایک چیز جو یہاں پہ بڑی مطلب اس امپورٹر سرکار یہ کے لیے لامنگ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ قوم اس میں نو ڈاؤٹ کے جاگ چکی ہے آج آپ نے جو صورتحال دیکھی اسلام آباد کے اندر کہ بہنتاہ کنٹینرز آزاروں کی تعداد میں اف سی رینجرز اور پولیس کے باوجود جس بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچیں اور جو انہوں نے خان صاحب کی گرفتاری کی کوشش کرنے والی پولیس کے ساتھ جو ان کی جھڑپیں جس طریقے سے انہوں خان صاحب کو پرٹک کیا ہے ایٹ شوز کہ قوم واقعی میں اب جاگ چکی ہے اور اس قوم سے اگر عمران خان صاحب کو یہ آج اسلام آباد میں گرفتار نہیں نہ کر سکے تو آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ یہ پاکستان کی کسی بھی کونوں میں انشاءاللہ جن کو گرفتار نہیں کر سکیں قوم ما شاءاللہ جاگ چکی ہے اور ہمارے ورکرز نے جو ریسپونڈ کیا ہے جس طریقے سے خاص کر راول کمیڈی اسلام آباد میں آہ 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 آ ویکنز ہے کہ انشاءاللہ عزیز آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو گرفتاری مجھے نہیں رکھتا کہ یہ کر پائیں گے اگر اسلام آباد میں آئیے نہیں کر پائے تو شاید ہی یہ پاکستان کی کسی کونوں میں کر پائیں اینیوے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ایک چیز ہماری جو بے حصی ہے ہماری جو کم ظرفی ہے وہ آج کا یہ پورا اپیسوڈ آج کا پورا دن اگر آپ اس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ نظر دالیں آپ ظاہر ہے ہمارا میڈیا تو کشن دکھا رہا تھا سوشل میڈیا پہ آپ جائیں آپ کو ساری چیزیں کلیر کٹ نظر آئے گا کہ ہم کتنے کم ظرف لوگ ہیں ہم کتنے بے حص لوگ ہیں ہمارے اندر کوئی شرم یاوالی بات نہیں ہے اور ایک چیز میں آپ کو کلیر کٹ بتاؤں کہ ہماری قوم ابھی بھی اسی طرح سوئی ہوئی ہے قوم کے اندر کوئی شعور نہیں ہے ہاں ایک بات ہے کہ جو کروڑ ڈیٹھ کروڑ ووٹر ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کا جو ووٹر ہے وہ الحمدللہ اپنے کپتان کے ساتھ برپور طریقے سے کھڑا ہے جو کارکنان ہیں وہ برپور طریقے سے کھڑے ہیں لیکن منعیسل قوم ہمارے اندر ابھی وہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکیں بالکل بھی نہیں ہے کہ قوم ظاہر ہے بائیس چوبیس کروڑ قوم ہے اور آپ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ نکلتے ہوگے تو میرا نہیں خیال کہ ابھی قوم کے اندر وہ ساری اس طریقے سے شعور آیا ہے لیکن بہت ساری مجبورییں بھی ہیں بہت سارے لوگ کی لیکن پھر بھی اگر آپ نے قوم نے ملک کو بچانا ہے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو قوم کو کولیکٹیوی اپنی رسپانسیبیلیٹی کا احساس کرنا پڑے گا اور یہ جو ایک محول بن چکا ہے اگر آپ ملک کو اس مصیبوں سے ہم نے نکالنا ہے ہم نے ملک کو اگر ترقی کی ایک بنیاد اگر ڈالنی ہے اور ترقی کے راستوں پر لے کر جانا ہے تو پھر ہمیں اپنی رسپانسیبیلیٹی کا احساس بھی کرنا ہوگا اور ہمیں جو اپنی رسپانسیبیلیٹیز ادا بھی کرنی ہوں گی سو آج کا دن بڑا ایونٹ فول تھا اور یہ اختتام پذیر ہوا ابھی آنے والے چند گھنٹوں میں نو دس بجے کے قریب جب عمران خان صاحب زمان پارک پہنچیں گے واپس تو اس کے بعد ایک کیا اگلا لائے والا پاکستان طریق انصاف کا آتا ہے اور کیا چیزیں جو سامنے آتی ہیں یہ انشاءاللہ روزیز آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری طرح ناظرین اکرام بڑی امپورٹنٹ خبریں اور بڑی عجیب و غریب سی بھی خبریں آ رہی خاص کار آئی ایم ایف کے پروگرام کو لے کر کہ آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ کے جو لانگ رینج میزائلز ہیں یہ مطلب ظاہر ہے وزیر خزانہ صاحب نے بات کی ہے تو یہ بات کرنا ہی بیسیکلی ایک بڑا علامیں گے مطلب یہ بات انہیں نے کیوں کی ہے یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ یہ وزیر خزانہ نے اور شباز شریف صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے آلنکہ عمران خان صاحب چھ سات مہینے پہلے جب یہ امپورٹنٹ سرکار آئی تھی اسی وقت یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس حد تک مجبور کر دیا جائے گا فانانشلی ہمیں اتنا گھرا دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہمیں ہمارے اوپر جو ایک شکنجہ ہے وہ کسا جائے گا کہ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ چارہ نہ بچے کہ ہم جو اپنے ایٹمی احساسوں کے اوپر کوئی کمپروائز کریں اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو اور یہ قوم انشاءاللہ اور عزیز ایسا ہونے نہیں دے گی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن شاید اس بات کی جازت کسی کو نہ دی جائے لیکن یہ بڑا ایک ایشو ہے اور اس کے اوپر ہمیں پوری قوم کو جاگنا پڑے گا یاد رکھیں کہ یہ آپ کی وائد ڈیفینس لائن ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک بچا رہی وائد ڈیفینس لائن ہے میں کسی اور چیز کو نہیں سمجھتا کہ پاکستان اگر آج اللہ کے فضل و کرم سے اگر قائم اور دائم ہے اور کسی کی جرد نہیں ہے ہماری طرف سے میلی آنکھ سے دیکھ سکے تو وہ صرف ہمارا یہ ایٹمی ڈیٹرنس ہے اور اس کو اگر ہم برقرار رکھنے میں کمیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ روزی یہ پاکستان کے مستقبل کی زمانت ہے جہاں عمران خان صاحب پاکستان کے مستقبل کی زمانت ہے وہیں بھی آپ کا جو ایٹمی ڈیٹرنس ہے اس کی بھی بہت بڑی امیت ہے اور یہ پاکستان کے مستقبل کی زمانت ہے سو عمران خان صاحب کا جو خدشات تھے آج سے چھ سات مینے پہلے وہ اب آہستہ ایسا میرے خیال میں کم اگر تھوڑا سا اگر اکل کم ظاہرہ کرے تو وہ ساری چیزیں آپ کو ہو بہو ویسے ہی ہوتی بھی نظر آئیں گی کہ کس طرح ہمیں ایک ایسے نیچ پر پوچھا دیئے گئے ایک ایسے مول پر پوچھا دیئے گئے کہ اب آئی ایم ایف ہمارے سے اپنی مرضی کے مطالبات کر رہے ہیں کہ آپ یہ کریں آپ لانگ رینج کم کر دیں ظاہر ہے جو اتنی رینج آپ کر دیں کہ اسرائیل تک نہ پہنچ سکیں وغیرہ وغیرہ جیس طرح کی چیزیں ہیں مطلب اس طرح کی چیزیں اگر واقعی میں ہو رہی ہیں ظاہر ہے اگر اتنے رسپانسبل لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اگر میڈیا کے اندر بھی چیزیں آنا شروع ہوگی ہیں آپ کا وقت کا جو پرائم نیسٹر ہے وہ اگر بات کر رہے ہیں آپ کا وزیر خزانہ جو کہ آلموسٹ ڈیپٹی پرائم نیسٹر ہے پاکستان کا وہ کو اس طرح کی بات کر دیں تو بی آئینڈ دس سین کچھ چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی ہو سکتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی دعائیں بھی تب کام کرتیں کہ اپنی رسپانسبلیٹی آپ اپنا جو حق ہے آپ کا آپ کا جو رول ہونا چاہیے آپ کے جو ذمہ داری ہے وہ جب آپ پوری کریں اپنی طرف سے آپ انڈر پرسن دینے کی کوشش کریں اس کے بعد پھر آپ جو کمی کتائی رہ جاتی ہے کسر رہ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو معاملات ہیں اب چونکہ ہمارے پاس سے باہر رہے اس میں آپ کی حلپ کے ہمیں بھی ضرورت ہے ویسے بھی انسان کے باس میں کچھ نہیں ہوتا اب اس لئے اللہ تعالیٰ کی کرم سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کے فضل سے ہی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داری پہلے آپ ادا کریں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری مدد کر اور یہ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر کرنا انجید کے اندر کہی بھی ہے کہ میں اس قوم کی آلت کبھی نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی آلت بدلنے کا خود خیال نہ ہو سو قوم اگر اپنی آلت بدل نہیں ہے تو ہمیں اپنے پاؤں بھی کھڑا ہونے کے لیے ہمیں کچھ سیریس قسم کی سٹیپس لینے پڑیں گے ہمیں کچھ سیریس قسم کی جو ہے وہ اپنی کپٹمنٹ شو کرنی پڑے گی اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور عمران خان صاحب پاکستان کی آخری امید ہیں اس کے بعد مجھے تو اٹلیسٹ چونکہ ظاہر ہے پیتیس چھتی سال عمر ہو چکی ہے تو اس کے بعد اب بونس ہی ہے جو بھی آگے لائف ہے دو چار سال پانچ سال ہے دس سال ہے بیس سال ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے اب ہو سکتا ہے لے لمحے نہ ہو تو بونس ہی ہے جو بھی اسے آگے بچی ہو بونس ہے تو اتنا ٹائم میں اگر ہمیں کوئی لیڈر اگر نظر نہیں آئے تو آگے تو خیر کوئی چانسز نہیں ہیں مطلب آپ خان صاحب کے بعد آپ کے پاس کون سا لیڈر ہے کوئی لیڈر آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی مجھے بتا دے کوئی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا دے کہ کوئی ہمارے پاس اس کے بعد لیڈر ہے آپ حضر رمان صاحب کو لیڈر سمجھتے ہیں آپ زرزاری صاحب کو لیڈر سمجھتے ہیں شباہ شیر صاحب کا لیڈر ہے یا رانہ صلی اللہ صاحب اس ملک کے لیڈر ہے یا لیڈر شیف آپ کی مریم نواز آپ کی لیڈر ہے یا بلاول بٹو آپ کی لیڈر ہے تو خدا رہا اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ جو چانس آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دیفائننگ مومنٹ کے اوپر ہم کھڑے ہیں ادھر جو ہے پیچھے جائیں گے تو تباہی ہے آگے جائیں گے اور عمران خان کے ساتھ آگے جائیں گے تو آگے ملک کی خوشحالی ہے ملک کے آگے جو ہے روشن مستقبل ہے اور ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہے جن تک میری آواز پہنچے کہ خدا رہا اپنی ازادی کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور عمران خان کی آواز بنیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور اللہ تعالی پاکستان کو اپنی حفظ مان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ